میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں میرے عزیز میرے بڑے بھائی محمد حسین خان بھوٹا یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ایم ایچ بھوٹا ایم ایچ بھوٹا صاحب اور ابھی میں نے ایک تازہ تحریر لکھی ہے جو کہ مجھے بھوٹا صاحب نے ہی خود کہا ہے کہ یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے اس کو آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں تو میں یہ اپنے بڑے بھائی بھوٹا صاحب کی فرمیش پر میں یہ تحریر آپ کی بسانتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اردو میں ہے آپ نے اسے سننا ہے اور اسے سمجھنا ہے باقی آپ کی مرضی اللہ بخش جو اپنے علاقے میں بخشوں نام سے مشہور ہوا انتہائی سبیت پوش خوددار خوش رو خوشی لہان ہستا ہوا چہرہ اپنے عزیز و اکارب اور دوستان میں مخلص تھوڑی ملنے پر بانٹ کر خوش رہنے والا کافی علم و فنڈ میں مہارت رکھنے رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نام بنوانے کی خیش رکھتا تھا مگر اسے اس دنیا میں کچھ بھی حاصل محصول نہیں ہوا کسی کو محصول بھی نہیں ہونے رہتا تھا علم و فنڈ اور کافی کوشوں کے باوجود سوائے ذلت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا انہوں نے آخری کوشش حتہ کمیز یعنی کہ ایک ذلت والی ویلوگر بن گیا اور ویلوگز بنائے پریشان حال لوگوں کو حسانے والا بنا لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا خود پریشانی اور بے روزگار بے یار و مددگار بے بس خلوت میں خون کے آنسوں روتا تھا کہ ایک دن اس کے ایک مخلص دوست نے دیکھ لیا مگر خموشی سے وہ دوست بھی چلا گیا کچھ دنوں بعد اس دوست نے بکشو سے ہستے ہوئے سوال کیا یار میں نے کچھ نہیں دیکھا لیکن خواب دیکھا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آز راہ مہربانی جو جواب آپ ہی دیں کیونکہ آپ کے سوا میرا ذہن کسی کو تسلیم نہیں کرتا بکشو نے کہا بتائیں میرے پیارے دوست انشاءاللہ لزیز پوری کوشش کروں گا تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست روتے ہوئے کو ہسانے والا اکیلے میں گڑ گڑا کر خون کے آنسوں روتا ہے دنیا کو ہساتا ہے دوستوں کو ہساتا ہے عزیز و اکار ہے وشتداروں کو ہساتا ہے مگر وہ خون کے آنسوں روتا ہے میں نے ایک بار ہی اسے دیکھا ہے تو اس کا جواب آپ مجھے دیں تعبیر اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیں اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا وہ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ میں نے حقیقت دیکھی ہے تو بکشو نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک جملے میں جواب دیا جواب کیا دیا حسانے والا دوست فنکار علم و فن عزیز ہو اکار ہے وہ کوئی بھی ہو اس کی قدر کریں حقیقتا جا تو اس نے کہا نہیں مجھے بتائیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ کافی ہسنے ہسانے والے اندر سے جلے ہوئے درد کا سمندر ہوتے ہیں دوسروں کو اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگی کو زیادہ یعنی عزیز و اکارب کی زندگی میں خوشیاں لانے والے ایسے افراد ہوتے ہیں تو ایسے افراد کی قدر کیا کریں السلام علیکم بس سلام کرتا وہ گھار کی طرف روانہ ہوگا ہے تو یہ آگے جاری ہے تحریر مگر یہاں تک میں نے مختصر لیکن میں ایسے مکمل پیش کرتا بڑے بھائی کی پرزور فرمیش پر میں نے آپ دوستوں کی نظر کی ہے بہت مہربانی اگر آپ اسے پسند کریں گے تو ایسی تحریرات میری میں انشاءاللہ آپ کی بسارتوں کی آپ کی دانشوروں کی آپ جیسے اہل خیرت کی نظروں میں پیش کروں گا آپ اسے سنیے گا اور سمجھئے گا اگر آپ کو پسند آیا تو کمنٹس کر کے بھی بتائیے گا کہ یہ میری تحریریں کیسی ہیں اور ڈراما ریٹلی بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا شاہری تو ویسے پیش کی ہے لیکن آج یہ بھی نسخہ آزما رہا ہوں کیا یہ بھی چل سکتا ہے یہ تحریرات اگر چلتے ہیں تو ایسے تحریرات اردو میں بیان کروں سرائکی میں بیان کروں پنجابی میں بیان کروں جس طرح آپ کہیں گے مجھے ویسے ہی بیان کروں گا الحمدللہ میں لکھتا ہوں یہ میرا روزانہ کا کام ہوتا ہے تحریرات وغیرہ یہ لکھنے کا پڑھنے کا سوچنے کا کیونکہ یہ میرا دماغ جو ہے نا سیکو ہے بہت شکریہ اسی البازوں کے ساتھ دیجئے گا اجازت ہم رازجوی اور محمد حسین خان ہوتا صاحب کو پھر ملیں گے انشاءاللہ پھرنے کا میند السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنا خیال اتنا رکھئے کہ آپ کا خیال رکھنا ہمارے لئے مفید بھی بہت شکریہ ہستے مسکراتے رہیے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھے اور خوش رکھے اور تیمی خوشوں سے نوازے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب دور فرمائے آمین یا رب العالم بجائے نبی گی corona کو